لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوى اللہ وحسن الخلق ایک تو تقوى اور دوسرا اچھا اخلاق اب یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے باقی حدیث کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو تقوے کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں اکثر کتابوں میں جو ترجمے لکھے جاتے ہیں یا قرآن میں جو ترجمے لکھے جاتے ہیں وہ تقوے کے نیچے اللہ سے ڈر ہو اللہ کا ڈر اب یہ تقوے کے اصل مفہوم اور معنی کیا ہے اس کو بڑے آسانی سے سمجھئے کہ یہ ڈر سے کیا مراد ہے کیونکہ عربی میں دیکھیں نا ڈر کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں خوف کا لفظ بھی آتا ہے یخشہ کا لفظ بھی آتا ہے تو اب تقوے میں اور خوف میں کیا فرق ہے کیونکہ دونوں کا ترجمہ ڈر ہوتا ہے تقوے کیا ہے کہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو اس کی محبت کے دور ہونے سے ڈرو یہ تقوے ہے تقوے ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو محبت سے جنم لیتا ہے تو اب اس کو یوں سمجھو کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماباپ سے محبت اتنی کرتا ہے فطری طور پر اور فطری طور پر ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایک فطری محبت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی رب سے ایک فطری محبت ہے ہمارے نفس نے ہمیں خراب کر دیا ہے اگر نفس کی تربیت ہو جائے تو وہ محبت پھر استوار ہو جاتی ہے اور رب سے تعلق جڑ جاتا ہے اور انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے جڑا رہے بندہ رہے اور اس میں ترقی ہوتی رہے اور یہی تقوی ہے اب آپ دیکھیں نا رمضان کے آپ روزے رکھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہم نے تمہارے لئے روزے فرض کیے ہیں اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور یہ انتظام ہم نے کیوں کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اب آپ رمضان پر اگر غور کریں تو اللہ تعالی نے ہماری تربیت نفس کے لیے کتنے انتظامات رمضان میں کی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑیں گناہوں سے بچیں برائیوں سے بچیں ایک تربیتی کیمپ ہے 29-30 ڈیس کا کہ جس میں سے نکلنے کے بعد بندہ اگر اس طریقے پہ چلتا رہے تو اگلے رمضان تک ہی امپروفمنٹ پیدا ہو جاتی ہے پھر بندہ اگلے رمضان میں اور محنت کرتا ہے اور آکے بڑھتا ہے تو رمضان ٹو رمضان ایک تبدیلی آتی ہے اچھی تبدیلی آتی ہے بندہ آگے کی طرف بڑھتا ہے محبت کی طرف بڑھتا ہے اپنے رب کی قربت کی طرف بڑھتا ہے اپنے رب کی تو تقوی ہی ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا میری اعدت للمتقین میں نے اس کو تیار ہی ان لوگوں کے لئے کیا ہے جو متقین ہیں جو تقوی والے ہیں کہ ان کو سارا وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی ناراضگی کو نہ مول لے لوں اور ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ سارا وقت اپنے رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں اور یہی لوگ تو متقی ہیں کہ سارا وقت ان کی نظر ان کے نفس پر ہوتی ہے کہیں میرے نفس میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا کہیں میرا نفس مجھے خراب تو نہیں کر رہا تو اس سے پہلے کہ یہ مجھے کچھ خراب کرے میں ایسے اچھا کر دوں تو سارا وقت ان کو وہ ان کی نظر ہوتی ہے اس خطرے پہ جو نفس پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے جانے کا سبب کیا ہوگا تقوی اور اچھا اخلاق اچھا دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقوی اور اچھا اخلاق کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر بہت وہ تقی پریزگار ہوتے ہیں کبھی کبھی طبیعتا جلالی ہو جاتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں رہتے ایک غرور آ جاتا ہے طبیعت میں وہ فوراں جو ہے وہ دوسروں کو ٹوکنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور لوگوں پر دھونس جمانا دیکھو تم اچھے اور پاک باز اللہ کے لئے بنے ہو یہ اپنی پاک بازی کو یوں ریاکاری میں ضائع نہ کرو لوگوں پر دھونس نہ جماؤ اپنے پاک بازی کا اپنی پاک بازی کا لوگوں پر دھونس مت جماؤ تمہاری پاک بازی اپنے رب کے لئے ہے اس کو اس تعلق کو استوار رہنے دو جہاں تم نے اس تعلق کو دنیا کا رنگ لگایا تو ختم ہوگی با اور اچھا اخلاق سب سے بہترین اخلاق میرے پیارے نبی کا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاک نبی انکا لعلا خلوق عظیم آپ تو اخلاق کے عالی ترین میار پر ہیں سب سے عالی میار جو مخلوق کو مل سکتا ہے آپ اس پر ہیں سب کے لئے رول موڈل ہے تو میرے نبی سے اس بات کو سیکھنا چاہیے بہت سارے لوگ تقویے میں تو ترقی کر جاتے ہیں لیکن ان کے چہروں پر تبسم بھی ظاہر نہیں ہوتا مسکراتے بھی نہیں ہیں کسی کو دیکھ کر اچھے سے ان کا دل بھی باغ باغ نہیں ہوتا بلکہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے تو اچھے اخلاق پیدا کرو لوگوں میں ملن ساری پیدا کرو کہ لوگ تمہاری طرف آئیں تو تم سے ملنا چاہیں نہ کہ تم سے دور ہو جائیں پھر فرمایا پھر عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث ہوگا وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ الْنَّاسِ پہلے کیا کہا پہلے حضور سے پوچھا کہ اکثیرہ 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 مَا يُدْخِلُ الْنَّاسِ الْجَنَّةِ کہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہوگا اب کہا کہ یُدْخِلَ الْنَّاسِ الْنَّارِ تو اب بتائیے کہ کون سا عمل لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا حضور نے فرمایا اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ ان کے مو اور ان کی شرمگاہ ان کی زبانیں گندی ہوں گی غلیز ہوں گی تو اس لیے پہلے کیا کہا اخلاق اخلاق اچھا ہوگا تو زبان اچھی ہوگی اخلاق خراب ہوگا تو زبان گندی ہوگی کاٹے گی لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی گالی دے گی چھوٹ بولے گی گناہ کرے گی غیبت کرے گی اور یہ اچھا اخلاق ہوگا تو سب سے بچ جائے گی اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا وہ بے حیاء ہوگا اور جو بے حیاء ہوگا وہ زنا بھی کرے گا آنکھوں کا کانوں کا زبان کا دل کا بدن کا ہاتھ کا پیر اس کو پتہ ہی نہیں نا تقوی کیا ہوتا ہے اس کو پرہزگاری نہیں آتی تقوی پرہزگاری ہے اس کو پتہ نہیں کہ کہاں رکنا ہے اس لیے وہ بے حیاء ہوگا تو یہ مو اور شرمگا اس لیے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گیرنٹی اور جو دو ٹاغوں کے درمیان ہے اس کی گیرنٹی دے دو حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گیرنٹی دیتا اور اسی بات کو یہاں فرمایا کہ یہ ان کے جمعوں ہیں نا الفمو والفرجو اور ان کی شرمگاہیں یہ اتنے زیادہ گناہ کریں گے کہ اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ